ہمارے چینل ایشیا ایکسپرس کو سبسکرائب کریں اور لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اور ہاں دوسرے کو بھی شیئر کریں جب سے آئے رہے اس کے بعد پہلی مرتبہ میں آپ کو اسے مفاتب ہوں ڈکٹر صاحب نے جو باتیں کہی ہے میں پھولی طرح سے اسے تائیب کرتا ہوں جو باتیں آج ڈکٹر صاحب نے آپ کو بتائی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پھول میں بیٹھے ہر نوجوان کے دل میں وہی باتیں تھی ہم بھی کچھ اسی طرح سے سونچ رہے تھے میں آپ لوگوں کا تحجل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مہارشہ میں جو ایک مخام میرا تو آپ جیسے نوجوانوں کی محبت اور عزت عصر صاحب کے لیے اکبر صاحب کے لیے آپ لوگوں کی جو بے پناہ محبت ہے اسی کا حتیجہ ہے کہ مہارشہ میں مجلس اتنی طاقت پر ہو گئی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے جتنی امیدیں کی تھی کہ ہمیں اتنے سیدیں ملنے چاہیئے کہیں نہ کہیں جب بعد میں نتیجے آئے اور اس کے بعد ہم نے ایک سید کے اوپر جائزہ لیا اور پڑا کرنے کی کوشش کی کہ آفر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی جہاں جہاں پر ہم امید کر رہے تھے وہاں پر ہم کیوں نہیں جیت پائے ایک اچھی بات ہم کو جو لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپوں کے حساب سے ہم ہارے ہیں کہ ہمیں سیٹیں کم ملی ہیں لیکن مجلس کو چاہنے والوں کا تعداد اگر دیکھی جائے تو بے انتہا اس کے اندر اضافہ ہوا اور وہی ایک ایسی بات ہے جو ایک امید پیلا کرتا ہے ایک یقین پیلا کرتا ہے الیکشن آئیں گے الیکشن جائیں گے کئی بار ہم جیتیں گے کئی بار کسی نہ کسی وجہ سے ہم پیچھے ہو جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی زندگی کے اندر ایک الیکشن کا نتیجہ اور پارٹی پوری طرح سے اپن ہو گئی ہے یا وہاں پیچھے ہو گئی ہے کہ ایسا سوچنا میرے حساب سے رہا قلب بات ہے ہم نے بڑی امیدیں لگائی تھی اور صرف ہم نے ہی نہیں لگائی تھی سارے ملک نے لگایا تھا کہ ہم اور اگراب کی سیٹے تو ہم جیتیں گے بھی کیونکہ اور اگراب میں ڈاکٹر غفار خادری صاحب پچھلے پانس سالوں سے جس طرح کی محنت کر رہے تھے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجلس کا کوئی بھی امیدوار یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے غفار خادری صاحب سے زیادہ محنت کی تھے لیکن ان کے اس جذبے کو بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ اس بار بھی نتیجے دیسے آنے چاہیے بیسے نہیں آئے اس کے باوجود بھی دوسرے ہی دن سے غفار خادری صاحب دوبارہ سڑک کے اوپر نکڑ آئے ناصر صدیقی صاحب ہو ڈاکٹر صاحب ہو یہ جب لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں لوگوں کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارے ہیں اس کے باوجود بھی ہم آپ کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہر روز ایسے کتنے لوگ انہیں ملتے ہیں پھوٹ پھوٹ تر روتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہاں کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں لوگ جیت کر نہیں جاتے ہیں یہ ہار کر لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں اس سے بڑھ کر آتے ہیں اور یہی اس بات کی دواہی میں کہ انشاءاللہ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے ابھی شیطان صاحب نے اپنے تقریر کے اندر بتایا کہ ہم نے محنت کی ہے کہیں کچھ کمیاں رہ گئی ہے تو ہمارے پر رہی ہے یہ آپ کے اندر رہی ہے میں مہارا شرعہ کے صدر کی حیثیت سے جو نقیزے آئے ہیں اس کی پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں ایک مہارا شرعہ کی ذمہ داری جب احساس صاحب میں مجھے بیٹھی تو یقیناً بہت ساری امیدوں کے ساتھ بھی تھی اور یہ میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے کہ کتنی امانداری کے ساتھ ہم لوگوں نے شدر کے ساتھ محنت کی تھی میں ہر کی نتیجے جو کمنٹس آپ لوگوں کے پڑھ رہا تھا اس میں کچھ لوگوں نے یہ کمنٹ کرے کہ امتیاز بھائی ایسٹ میں نظر نہیں آئے امتیاز بھائی اورکا بات میں سینگرل میں زیادہ نظر نہیں آئے میں مہارا شرعہ کی جب ذمہ داری احساس صاحب مجھے دے رہے تھے تو میں کسی بھی طرح سے یہ ذمہ داری سمالنے کے لئے تیار نہیں تھا احساس صاحب اس کے کئی مہینوں سے مجھ سے کہتے تھے کہ تم یہ ذمہ داری سمال ہو اور میں یہ کہتا تھا کہ اگر احساس صاحب میں اپنے ہی گھر کو اگر کمزور کرتوں اور مہارا شرعہ کو مضبوط کرنے کے لئے چلوں تو کہیں نہ کہیں وہ گھر بھی کمزور ہو جائے گا اور میرا شہر بھی کمزور ہو جائے گا لیکن جب لوگ صبح کے نتیجہ آیا لوگ صبح کے ایزرنٹس آئے تو ہم لوگ صبح کی اندر بیٹھے تھے اور اسی دن احساس صاحب نے کہا کہ آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں نہیں یہ ذمہ داری لوگا تو پھر آخر پون لے گا کیونکہ آج پورے مہارا شاہ کے اندر بھلے ہی ایک اورنگا بات سے ایم پی چھنکر آیا ہے لیکن آج پورے مہارا شاہ کے مسلمان ایک امید کی نظر سے میری طرف دیکھتے تھے مہارا شاہ میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ اپنی تخیفوں کو لے کر اپنی سمسیاں کو لے کر اپنی پریشانیوں کو لے کر یا وہ میرے پاس آتے نہیں ہے یا اس سے فون پر بات نہیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ میں فون نہیں اٹھاتا ہوں جس کسی صاحب نے یہ کہا ہے میں ان سے کہوں گا کہ میرا فون تین گھنٹے کے لیے اپنے پاس رکھ لے تین گھنٹے کے لیے آپ خود فون لائکہ مجھے دے دیں گے آپ اس کی نہیں ہم نہیں سمال سکتے ہیں میں اسر صاحب کو کئی مرتبہ فون کرتا ہوں اور اسر صاحب فون نہیں اٹھاتے ہیں تو میں کبھی اس بات کا یہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک شہر کا ایک خازدار ہوں مجلس کا ہی خازدار ہوں لیکن میں کبھی بھی یہ ناراضگی ظاہر نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے معنوم ہے کہ میرا خواہیت صرف اورکہ بات کا خواہیت نہیں ہے پورے ہندوستان کا خواہیت ہے اور پورا ہندوستان کئی لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس میں بھی کچھ لڑکوں نے کمنٹ کیے ہیں انتیاز جلیر مغرور ہو گئے ہیں بہت غرور آ گیا ہے یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ میں نے دیکھا رہا ہے میں نے پڑھا ہے آپ لوگ سب میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ایک بات پوری ایمانداری اور پورے دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جس دن انتیاز جلیر کے اندر غرور آ جائے گا جس دن انتیاز جلیر دھمنٹی ہو جائے گا اس دن سے انتیاز جلیر کا زواد شروع ہو جائے گا میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ میں کبھی گھمنٹی ہو سکتا ہوں کیونکہ دنیا کی ہے کہ کوئی دولت اگر خرچ کر لے کروڑ روپیہ کی اگر خرچ کر لے تو یہ محبت یہ خلوص یہ پیار یہ عزت یہ مجھے معلوم ہے یہ پیسوں سے نہیں خریدی جاتی ہے یہ دنیل کا رشتہ ہم نے آپ کے ساتھ جو بات پر آپ کے نمائے خرچ کر لیا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ الیکشن کے وقت میں بہت سارے لوگوں نے الیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے کنپٹی پر بندوخ رکھی اور کہا کہ یہ گلی بنا دو کسی نے کہا یہ گرنیج کا کام کرنا تھا یہ کام نہیں کیے کسی نے کہا کہ یہاں پر مجلس میں نہیں آنا چاہیے نو انٹری ہے مجلس کو کسی نے ویڈیو بنایا اور اس ویڈیو کو بنا کر ریز کیا گیا یہ سب حرکتیں ہم نے دیکھی ہیں لیکن آپ خود اس بات کا احساس لگائیے کہ جن علاقوں کے اندر ایسی باتیں سامنے آئی ہیں آز اور انگا بات کے ایسے کئی علاقے ہیں کہ جہاں پر ہمارے کورپریٹرز نہیں ہیں آپ چاہے تو میرے آفس سے بیٹنگ لکار سکتے ہیں یا آرڈی آئی کے اندر ڈاکومنٹ ڈال کے آپ پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ میرا فنڈ اگر میں نے استعمال کیا ہے یا سرکار کی طرف سے ہم نے جتنا بھی پیسہ لے کر آیا تو وہ کہاں خرچ ہوا ہے وہ کئی علاقوں کے اندر خرچ ہوا ہے یہ ایک ایک بات کی جانکاری لیکن الیکشن کے وقت اور ایک ایمیلے کا الیکشن جب آتا ہے اور کسی محلے کی کسی گلی کی ڈرینیج کی لائن نہیں بنی ہے یا کسی گلی کے روڑ کا کام نہیں ہوا ہے اسی وجہ سے اب ہم مجلس کے کنگ پٹی کے اوپر بندوق رکھیں گے اور وہ بندوق چلائیں گے جس دن ہمارے پاس یہ شہول آ جائے گا کہ ایک کارپریٹر کا کام کیا ہوتا ہے ایک ایمیلے کا کام کیا ہوتا ہے اور ایک ایم پی کا کام کیا ہوتا ہے ہماری خواہش یہی تھی کہ ہم ایمیلے زیادہ سے زیادہ عبدان صحاہ کے اندر بھی جائے میں ایمیلے بنا تھا اس طرح سے میں نے کام کر پایا آج ہم ہمارا ایمیلے گر بنا کر بھیجتے تو یقین ہے بہت بڑی تاثر ہماری ہوگی ہماری آواز ہوگی مہراشتہ کی تم معلوم ہے کہ کئی کارپریٹرز کوشش کرتے ہیں پاکی کے پناہ دیگاری کوشش کرتی ہے لیکن مہانگر پاکی کا کی حالت کیسی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے موجود بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بہت اچھے کام ہوئے ہیں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر کام نہیں ہوئے ہیں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کارپریٹرز سے لوگ خوش ہے کہیں جگہ کے اوپر خوش نہیں ہے یہ سب سچائی ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کی غلطی آپ کسی دوسرے کے اوپر پھوڑے کیا یہ صحیح بات ہے کہ ہم ایمیلے کے الیکشن کے اندر یہ سوال کرے کہ نہیں کارپریٹر نے اس وقت کام نہیں کیا تو میں ایمیلے چھن کر نہیں لے کر آوں گا دوستو آپ امتیازی کو پچھلے پانچ سال سے جانتے ہیں جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم پچھلے کچھ مہینوں کے اندر تمہارے اندر ہی بدلاؤ دیکھ رہے ہیں وہ کیوں بدلاؤ آیا ہے کیا میں نے پانچ سال کے اندر کبھی کسی کو گالی دیا ہے کیا میں نے کسی کو تھپڑ کی مارا ہے نہیں لیکن آج میں خود لڑنے کے اندر میدان میں اترتا ہوں تو کہی نہ کہی میرے اندر کی اس بات کا گصہ ہے الیکشن کے دن جو ہوا آپ لوگ بھی جانتے ہیں آپ نے سب نے دیکھا ہے سنا ہے آج بھی اس کا ویڈیو چلتا ہے میں اس دن میدان میں اس وقت اس لیے اترا کہ چاہے وہ آدم پتھان ہو یا کوئی نہیں ہو اگر میرے کارک اٹھا کے اوپر ہاتھ آئے گا تو میں میدان میں اتر کر اس دن آج ہوں اس کے بعد بہت سارے میرے بہادلوں نے کہا کہ آپ کیوں گئے تھے ہم کو بولنا چاہیے تھا ہم جاتے تھے لیکن مجھے پانچ سالوں کی اندر یہ بات کا پتہ چلا ہے کہ میرے اندر بھی بولنے والے بہت ہے کام کرنے والے کام ہیں کسی نے مجبورا مجھے اترنا پڑا میں نے کوئی شوق سے نہیں کیا تھا اس کے بعد بردواز شہر کے تمام اور ماں اکرام میرے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے اس سے کاج نہیں اب یہ نتیجے آ گئے ہیں اب یہ بات فتم ہونی چاہیے آگرے ملنی جگہ ورما نقصان ہوگا پرپوریشن کی ایلیشن میں مزوز کو نقصان ہوگا میں ہم سے ایک بات کہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے تو مجھے سورانہ بات میں کوئی شن کا ایلیشن نہیں لڑے گی ہم آپ کا اتنا اعترام کرتے ہیں ہم آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں لڑنا ہے تو ہم نہیں لڑیں گے لیکن ایک دو کورپوریٹرز پانس کورپوریٹرز دس کورپوریٹرز یا تو بڑے گے یا گھٹیں گے ایک آمدار چن کر آنا کتنی مائنے رکھتا ہے یہ میں جانتا ہوں اگر اس کا حساب ہم اس بات سے لگائیں گے کہ ہمیں کورپوریٹرز کی ایلیشن میں مقصان ہوگا تو ہم یہ بات کہنا چاہیے کہ آپ کورپوریٹرز انتونا ایک آمدار سے نہیں آج مجھے معلوم ہے کہ اگر بفاق خانری اگر ویدان صفحہ کے اندر پہنچتے تو ویدان صفحہ کے اندر مجلس کی ایک بہت بلند آواز وہاں پر پہنچ دیجئے اگر ناصر صفحہ کے اندر پہنچتے تو ناصر کو میں نے پھر میں پانچ سالوں کی اندر دیتا ہے بڑھا ہے مجھے معلوم ہے کہ ناصر کا فیصلہ جو بھی لیا گیا تاپارٹی کی طرف سے وہ فیصلے کے حساب سے ہم سب کو چلنا تھا مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے بہت شدد کے ساتھ مہند کی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کئی اور طوال کوشش کیے پروگرام کرنے کی وہ پروگرام نہیں ہوتا ہے ہمیں ہمارے پاڑی کے پزاری کاری تائم نہیں لیتے ہیں برابر سے ملتے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں کچھ مانتا ہوں کئی جگہ کے اوپر ہماری بھی لتیاں ہیں میری بھوٹی بھی لتیاں ہیں لیکن انسان ٹھوکر کھانے کے بعد ہی سمجھتا ہے اور ہمیں بہت بڑی ٹھوکر کھائیں بہت بڑی ہمیں ٹھوکر لگی ہے میں کہ جب عصر صاحب کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے مارس پرخان صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ یقین نہیں مانیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے دوا ہے کہ عصر صاحب پر صرف آنسو مکرنا باقی رہ گیا تھا جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ نتیجہ آنے کے بعد میں پانچ دنوں تک لگاتا سویا نہیں مجھے نیر نہیں آگی تھی میں پانچ دنوں تک کھانا نہیں کھا رہا تھا سے انہوں نے دوپی کر سو رہا تھا تو مجھے اپل اویسی میں فون کر کے کہیں مرتبہ کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو اور انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ دوپ اگر ہے کسی بات کا تو ہم آرگاوات کی سیٹ کیوں نہیں نکال پائے گئے اس بات کا دوپ ہے انہیں دوپ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وارس پتھان سے ایک محبت ہے وارس پتھان کہ پیوڑ نے اتنی دعائیں کیا تھا کہ مجھے وارس پتھان کی سیٹ نکل جائے لیکن مجھے وارس پتھان کی بھی نہیں نہیں کی اور اگر آپ کی سیٹوں کے لیے ہم نے بھی بہت محنت کی آپ لوگوں نے محنت کی ہم نے دعائیں کیے لیکن پھر ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب چھو گئے ناصر صاحب چھو گئے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ نتیجیں کچھ بھی آ رہے ہیں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی ایک بات دورا رہے ہیں محنت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے نتیجہ ہمیں اوپر والے کے اوپر چھوڑے ہیں اور جیسا کسی نے بتایا ہے کہ اس حال کے اندر ہو سکتا ہے اللہ کی کچھ مصبحت ہو یہ آنے والے مقت کے اندر کچھ اور اکتر ہونے والا ہے کچھ اور اچھا ہونے والا ہے اسی لیے یہ نتیجیں آ رہے ہیں اور ہم فرمائی کرتے ہیں اور یقیناً اس کے اوپر ہم بہت صدیب کی کے ساتھ کہاں پر ہماری کمیاں ہوئی ہے کہاں پر ہماری کمزوریاں ہوئی ہے اس کے اوپر ہم پوری مانداری کے ساتھ مہند کرتے ہیں لیکن اگر کسی نوجوان کے اندر یہ بات اقرام بھی اگر ہے تو ایک بات سمجھ لینا کہ انتیاز جگہی اپنی سیٹ چھوڑ سکتا ہے لیکن تب یہ غرور اس کے اندر آئے گا دوستوں ہاں میرے اندر ایک بدلاؤ ضرور آیا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہی قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں ہی قرآنی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یہ سیٹیں اگر ہم ہارے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے یہ سیٹیں ہارنے کی بدلاؤ یہی ہے کہ کہیں منظور پورے کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے کہیں کٹکر گیر کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے میں آج کئی لوگوں سے بات کرتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ووٹ نہیں دیئے ہم نے ووٹ اس لیے نہیں دیئے کہ ہمیں معنوم تھا کہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں یہاں پر ووٹوں کا تقصیر ہونے والا ہے رکوارہ ہونے والا آت ہے اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں جانا لائپ میں کھڑے رہنا اور ووٹ دینا ہمیں یہ بات تو لوگوں تک پہنچانی کی ضرورت نہیں ہے کہ آج چار مہینے پہلے جب لوگ صدا کے الیکشن آیا تو ہم کیسے یہ الیکشن جیت گئے جب ساری دنیا سارا ملک یہ سمجھتا تھا کہ یہ سیٹ ہم جیت میں نہیں سکتے ہیں یہ ممکنی نہیں ہے ہر کوئی یہ سوچتا تھا لیکن میرے ورن آباد کے نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ تھا کہ ہم جیتیں گے یا ہارے گے ہمارا ووٹ سے پھر دیا زمین کو ہم دارے گے تب جاگر نہیں لیکن آج دکٹر صاحب میں جو بتایا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے ہمیں بھی معلوم ہیں کہ کن کی لوگوں نے کام کیا ہے کیونکہ لوگوں نے کام نہیں کیا ہے ایک بات اچھی طرح سے وہ سمام لوگوں نے سمجھ لینا چاہیے کہ جن جن لوگوں نے مجلس کو دھوکا دیا ہے وہ مجلس کے ساتھ یقینل کھڑے نہیں رہیں گے اور ہم انہیں کھڑے رہے نہیں رہیں گے کانے بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی پتانکاری ہو میں نے خود نے میں نے کورپریٹرز کی میٹنگ کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ جس کسی کورپریٹر کے وارڈ سے اگر ووٹنگ پرشن پیج کم ہوا تو الیکشن کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی چن لینا چاہیے کیونکہ مجلس کے اندر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے آنکھ کو چن کر دیا ہے تو یہ نہیں لوگوں کی امیدوں کے اوپر آنکھ چن کر آئے ہیں میں اگر چن کر آیا ہوں تو مجھے لوگوں نے چن کر دیا ہے یقین اور ایک حروسے کے ساتھ دیا ہے لیکن ہمارے ہی اندر کہیں نہ کہیں ایک اختلاف پیدا کرو اور اختلاف پیدا کر کے نہیں ان کے ساتھ نہیں جلتی ہے ان کے ساتھ نہیں جلتی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب میں بتایا کہ کہیں لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ کہتے ہیں میرے پاس کچھ کہتے ہیں لیکن میری نظروں کے اندر جو مجلس کا ہے وہ میرا ہے اور ڈاکٹر رفار مادری صاحب مجلس کے ہے تو وہ میرے ہیں جو مورپریٹرز ہیں انہیں یہ بات سمجھ دینا چاہیے کہ تمام لوگ جو چن کر آئے ہیں وہ صرف مجلس کی وجہ سے آئے ہیں ایسے بہت سارے قداری تاری ہیں جو مجلس کے لیے دیواز طریقے سے کام کر رہے ہیں مجھے جو گھبرات اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کرے ہیں اس میں کئیوں نے ایسا کمنٹ کرے ہیں کہ ٹکٹ مجھے دے دینا کسی نے کہا ٹکٹ اس پہ دینا بھائی ہم نے یہ کمنٹ ٹکٹ کے لیے نہیں مگا رہے تھے آج ٹکٹ کا جو بھی ہوگا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ لوگوں کو بتا دوں انشاءاللہ مجلس کے ایک پہت رہم ذمہ داری انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت جل سمال میں آئے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر کانپوریشن کا جب الیکشن آئے گا تو عام خاص میزان بھک کرنا پڑے گا دوستو میں صرف آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا آسف بھائی نے بتایا تھا کہ میں پانچ دنوں تک میں سویا نہیں تھا کچھ ویسے ہی فطرت کچھ ویسے ہی حالت میری بھی تھی کہ مجھے بھی احساس ہوتا تھا کہ اتنے اچھے طریقے سے ہم نے الیکشن لڑے تھے یہ الگ بات ہے کہ چمالی سیٹے ہم نے لڑے تھے وہ چمالی سیٹوں کے اوپر ایسا نہیں تھا کہ ہم پورے کے پورے چمالی سیٹے ہم جیتنے کے لیے لڑے تھے جیسا کانپوریشن کا الیکشن ہم جانتے تھے کہ ہم جیت نہیں سکتے ہیں لیکن ہم کو لڑانا اس لیے ضروری تھا کہ چھ مہینے کے بعد کامٹی کا نگر پریشت کا الیکشن تھے وہاں پر ہم نے بہت اچھے نتیجے لے کر آئے پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے پارٹی کے یوند کو بلدرہ رکھنے کے لیے ہم کو مہاں پر وہ کام کرنا ضروری تھا ہم کو یقین ہے کہ ناکپور کے اندر جو الیکشن کے نتیجے ہم کو نہیں ملے لیکن چھ مہینے کے بعد جو نتیجے آئیں گے نگر پریشت کے نگر پارٹیوں کے الیکشن کے ادھر تو یقین ہے اس کا فائدہ ہمیں اس بات سے ہوگا کہ ہم نے دیگان صاحبہ کے الیکشن لڑا اور ہمیں معلوم ہے کہ کتنے بوٹ ہم نے مہا پر لیئے تھے تو بہت ساری باتیں ہم نے سوچ کر دیئے تھے بہت ساری جگہ کے اوپر یہ آرہا ہے کہ اپنیان جنیل میں ٹکٹوں کے اندر دھندہ کیا ہے بیوپا کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اندرکش ٹکٹ باٹنے تک ہمارے تھے کہ ہم کو ٹکٹ دو ہم کو ٹکٹ دو ٹکٹ میرا نہیں کسی اور کو چلے گیا تو یہاں دھندہ کر دیئے کہ انہوں نے ٹکٹ بیٹ دیئے مجلس خراب ہے اصر صاحب ایسے ہے امتیاز جنیل صاحب ایسے ہے ایک بات میں پوری ذمہ لائی کے ساتھ یہ کہتا ہوں ہم نے جب دو دین مرتبہ ہمارے کو جھٹتے لگے کہاں ہم نے جب ٹکٹ بڑھمارا ہو رہا تھا اس ملکل کے اندر بھی اس میں شیخ احمد صاحب بیٹھے رہتے تھے اس میں پرہاکر فاردی صاحب بیٹھے رہتے تھے اس میں اپنی مجاور صاحب جو ہمارے پشنی مارا شاہر کی آتے ہیں شیخ احمد بیٹھے رہتے تھے جب کینٹیگر سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ایلکشن لڑ رہے ہیں کہاں لڑ رہے ہیں آپ کی تیاری کیا ہے تو پوری تیاری ہے کتنے ووٹ ہے تو پتہ نہیں ہے کتنے ووٹ ہے کتنا مسلمانوں کا ورکن پرشنٹ ہے تو پتہ نہیں ہے دلی کمبہ کتنا ہے تو پتہ نہیں ہے دوسری جاتی کا کتنا ہے تو نہیں ہے لیکن لڑیں گے کیسا لڑیں گے لڑنا ہے تو جب بیٹھے تمہیں تیاری کیا کر لڑنا ہے تو ہم کیوں سے سوال کرتے تھے کچھ کچھ کرو گے کہاں کریں گے لیکن اس سے دیکھ کر یہ بات جو شمل میں آتی تھی کہ یہ بیس لاکھ روپیہ خرچہ نہیں کر سکتا ہے بچیس لاکھ نہیں کر سکتا ہے اور اگر یہ دھوڑ رہا ہے کہ میں دو کروڑ روپیہ خرچہ کروں گا تو ہم بھی کہتے تھے ہاں کریے آپ بہت اچھی بات ہے لیکن پچاس لاکھ روپیہ آپ ہماری کمیٹی کے پاس دیبوزٹ کریے جس دن ویڈرال کی ریٹ ختم ہو جائے گی اس دن آکے ہمارے پاس سے پچاس لاکھ ریٹے جائیے اگر ہم یہ ہر کینٹیویٹ کے ساتھ کرتے تو شاید جو جھٹکہ مجھے میرچ کے اندر ملا ایسے ایسے لوگ آئے تھے کیکہ مارنے کے لیے ایک مسلمان خاتون کے لیے کیکہ مارنے کے لیے آئے تھے بردہ پوش و خاتون جو میرے پاس آئی تو ان کے ساتھ بہت سارے بزرگ لوگ تھے اور انہوں نے یہ سمدھایا کہ نہیں ہم کوئی الیکشن لڑنا ہے ہماری یہ اسی تیاری ہے ویسی تیاری نہیں ہے ہم نے ٹکٹ دیا اس جنرین کے اوپر کی اتنے سارے بہت اگر لوگ ہیں ہم نے ٹکٹ دیا وہ مہدرمان کا اٹھائی بدے ویڈرال کی لیٹ کے دل مجھے پون آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں کیوں نہیں لڑ سکتے ہیں تو ہماری تیاری نہیں ہے ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں ہم کیسا الیکشن لڑیں گے ہمارے پاس پریشانی ہوگی تو میں ان سے کہتا تھا کہ خالہ تین دن پہلے آپ نے جب ٹکٹ لے کے گئے تھے تو آپ کے تیور تو بہت الگ تھے آپ کی تو کوئی تیاری تھی ہر لحاظ سے آپ کی تیاری تھی آپ الیکشن لڑنے کے لیے ہر طرح سے تیار پڑے آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے ویڈرال کے لیے اور آپ اٹھائی بدے میں نے گھل گرایا میں نے گھل گرا کر کہا کہ میں کوئی ملت کروں گا آپ کو میں سمائے رہوں گا میں اسر سے آپ کی سمائے رہوں گا وہاں پر لیکن مہوانی کرتے ہیں وہ سیٹ ہماری جیدنے لائے سیٹ ہیں مت آپ ویڈرال کرئے لیکن کچھ نہیں سنا گیا تین بچ تو پانچ منٹ بچے ہوئے تھے اور وہ جا کے اپنا فارم ویڈرال کر لیتی ہے کمس کمم میں ایسے کینڈیٹس کا پیسہ ڈیپوزر کر کے ہمارے پاس رکھے ہوتے تو انہیں اس بات کا خوف ستا تھا تھا کہ چلیے یہ پیسہ میرا اٹھا ہوا میں امیشن لڑنا چاہیے لیکن دھندہ کر لیے پارٹی کا دھندہ کر لیے اور دکھر گئے ممرہ کے اندر کہا ہوا یہی بات ہوئی ہم کو بھی کہیں باتوں کا سیکھنے کا ایک موقع بلا ہے ہم بھی سیکھ رہے ہیں ٹھوٹریں کھا رہے ہیں تو ہم بھی سیکھ رہے ہیں آج ہمیں بھی احساس ہے کہ بہت سالی چیزوں کے اندر ہمیں بتا کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس طرح کے اجزام لگا دینے کا ویڈیو بنا دینے کا کہ یہاں پر کام نہیں ہوا وہاں پر کام نہیں ہوا جن لوگوں نے مجھے آنے کے لیے منع کیا تھا اب کیا آگے پانچ ساتھ تک کو مجھے بھولانے کی یہ کریں گے کہ میں نے آنا اس علاقے کے اندر جس علاقے کے اندر تم لوگوں نے یہ شرارت کی ہے اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہاں ایک گریش کا کام ہے ایک گریش کا کام ہے ہم کریں گے میرے ساتھ دکت یہ ہے کہ میں صعیحہ پارنی بیری باک کے اندر جائیے آپ میری باک کی گریوں کے اندر میں کسی ایک گری کا کام کرتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے کام میں ہی کرتا ہوں میں کہاں کے بزرگ لوگوں کو اتھرتا کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ تیہ کریے گا کہ کونسی گری کا کام لینے کا ہے جو مسجد کی طرف جانے والا راستہ ہوتا بزرگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ گری بنا دیجئے گا ہم وہ گری بنا دیتے ہیں دوسرے دن ہے تو دوسرے گری کہ پورے لوگ آ کے کٹا آفیس کے اوپر وہاں کا کام شروع کیوں کیا ہمارا پاس کام کرنی شروع کیا اب یہ کام کتنے سابوں سے پینڈنگ ہے کہیں کئی سابوں سے پینڈنگ ہے مسئل باڑی غریب علاقہ ہے آپ پوچھئے ضمیرزہ پہلے ہوئے ہیں کہ کتنے کام وہاں پر ہوئے ہیں کئی گریوں کے کام ہوئے ہیں وہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی لوگ میں کلی کا صاحب میری گری چھوڑنی لی ہے میں نے آپ کیلئے کام کیا بہت کام کیا آپ نے نہیں کلی کھوڑی منا لے اگر میرے پاس کیا جواب دینا یہ سب چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے صرف ہمارا یہ ہے کہ ایک کارپوریٹر کے ساتھ ایک خالدار کے ساتھ اگر دو عامدار بھی اگر ہمارے ہوتے تو اورنگباد میں ہم کیسا کام کرتے اس کا عامدان دور رکھا سکتے اور میں نے پوری امانداری کے ساتھ پورے مہراشتہ کے اندر جہاں جہاں پر بھی ہم کو گھومنا چلیے تھا ہم گئے جہاں جہاں پر جانے کا خام سمایے لیے ہم نے سب یہ کیے اب ہم کو اگلا مشن جو ہے وہ کارپوریشن الیکشن کا ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نتیجے ہمارے نہیں ملے ہیں لیکن انشاءاللہ ہو سکتا رہے کہ یہ نتیجوں سے ہمارے اندر ایسا جوش اور جذبہ پیدا ہو اچھے مہینے کے بعد انشاءاللہ ہمارا جھنڈا ہم مہانگر پالی کا کے اوپر مہنا سے یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے بہت ساری باتوں کے اوپر ہم لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے ہم لوگ پوری طرح سے اس کے اوپر دھیان دے رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ الیکشن سے پہلے ہمارے زلہ صدر صاحب شہر صدر صاحب سمیر صاحب اگر اورن آباد کے اندر وومنز ونگی بھی اگر تیار کر لی جائے تو میرے حساب سے مہیلاؤں کی اگر ونگ ہم لوگ تیار کر لیتے ہیں کیونکہ آج پرباک سسٹم کے اندر بہت سارے لیڈیز بھی آج ہمارے کارپریشن کے اندر جانے والے ہیں تو مہیلاؤں کا ونگ اگر ہم تیار کرتے ہیں تو یقیناً اس کا ایک فائدہ ہم کو مل سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد بابری منزد کا ندینا آنے والا ہے اور آپ لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی سیاسی طور کے اوپر اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے کہ اگر فیصلہ دعا کریے گا انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے جو بھی ہوگا ہم نے یہ ٹریک کیا ہے پارٹی کی طرف سے کہ مسکل پرسنل لاؤ بور جو اس کے اندر پوری طرح سے انوالو ہے جیسے معلوم ہے کہ یہ کیس کیا ہے فیصلہ آنے کے بعد جو فیصلہ وہ کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فیصلہ آ گیا اور اچانک سوشل پیڈیا کے اوپر یا ہم لوگ اس کا اعتجاج کرنے کے لیے فوراں سڑکوں کے اوپر نکل آئے دیکھیں اس ملک کے اندر سپریم کورٹ اس معاملے کی سنوائی کر رہی ہے بارڈی پیویس کے اوپر پورے ملک بھر میں یہ فیصلے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہے کہ اگر فیصلہ آیا تو کیا ہوگا میں نے اپنے طور پر آپ لوگوں کی طرف سے میں نے یہاں کے پرشاہ سنگھ کو ایک یقین دلایا ہے اور وہ یقین اس بات کے اوپر ہے کہ مشکل کو اچھکن لاؤر بورڈ اس کے تعلق سے جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے لیکن ایک یقین میں نے یہ دلایا ہے کہ انشاءاللہ اس شہر کو ہم دوبارہ جلے نہیں دیں گے اس شہر کے افتر ہم عمل پر خرار رہیں گے اگر مجلس بھی مشکل کو اچھکن لاؤر بورڈ اس کے تعلق سے جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانے گی خبور کریں کہ پولیس دپارٹمنٹ کے طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بہت ساری ٹیمز تیار کیے گئے ہیں جانے ان جانے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی پوسٹ آ جائے اور وہ پوسٹ ہے تو ہم نے فارورڈ کر دے اور اسی کے نتیجے کے اندر پھر ان کے ریکارڈ کے اوپر آ جائے یہ ملک بھر کے اندر یہ پوری تیاریاں ہو رہی ہے آپ لوگوں نے پوری یقین اور ذمہ داری کے ساتھ ہم لوگوں کو اس مقام تک پہنچا رہا ہے یہ اہدا آپ نے دیا ہے ہمارے اوپر ہارٹی کے اوپر پورا یقین رکھئے گا اتنے ساروں کی محنت انشاءاللہ ہماری سب کی دعائیں ساتھ رہی تو یقیناً بامری مزد کا فیصلہ ہمارے بھی حق میں آئے گا انشاءاللہ دوسرا یہ ہے کہ ابھی گریجویٹ کونسٹیونسی کے الیکشن کے ریجسٹریشن کیے جا رہے ہیں وہ ریجسٹریشن کے تعلق سے ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ مطلب یہ بھی ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے جہاں سے عامدار تیار کیے جاتے ہیں کئی عامدار ایسے ہیں جو صرف گریجویٹس کے اوپر چھن کر آتے ہیں ہم نے ہمارا ریجسٹریشن نہیں کیا ہے اور جب ہماری پین جاتی ہے کہ آپ کا سرٹیفیکیٹ چاہیے تو وہ سرٹیفیکیٹ کہاں پڑا ہوا ہے وہ دیکھنا پڑے گا یہی جواب ملتا ہے میرا خود کا بھی یہی حال تھا کہ آپ سے میرا سرٹیفیکیٹ کہاں ہے مجھے بھی چھوچنا پڑا بات تھا لیکن یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ریجسٹریشن آپ پوری طرف سے اس کے اندر تاؤن کرے اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ اورنگواز شہر کو طرفی کے راستے پر ہمیں لے جانا ہے وہ طرفی کا راستہ اسی وقت آئے گا جب یہ شہر کے اندر سے نشے کا کاروبار پوری طرح سے بند ہوگا دو نمبر کے دھندے بند ہوں گے نشے کا کاروبار بند ہوگا اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں ہم نے تو انتیاز جلیل کو خالتار بنایا ہے ڈاکٹر صاحب کو ووٹ دیا ہے اور اسے بھی نہیں کی ذمہ داری ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا یہ ممکن اسی وقت ہوگا جب ساتھی ہاتھ بڑھانا ہے کہ لیکن اتھیک جائے گا مل کر گوز اٹھانا ہے یہ شہر کو اچھا بنانے کے لیے یہ شہر کو کچھرے سے مکت کرنے کے لیے ہم ابھی بہت سارے کام آگے انجام دینے والے ہیں آپ لوگوں سے صرف اتنی ہی انتظا ہے کہ آپ لوگ مجلس کے لیے جو محبت جو آپ لوگوں کا جوش جو جذبہ اور جنون ہے نتیجے کے دن مجھے بھی معلوم ہے کہ کئی سارے نوجوان اس سے بھی ملے تھے اور پھوٹ پھوٹ کا رو رہے تھے مجھے بھی یہ یقین نہیں تھا کہ اس دن سارا دن مجھے گھر پر بیٹھنا پڑے گا میں نے بھی یہ تیاری کیا تھا کہ سب سے پہلے اینکویل کے بوت پر جاؤں گا کیونکہ غفار خادری صاحب کا موت وہی پر تھا تو سوچا تھا کہ وہاں پر جا کے پہلے ججنے کریں گے اور پھر دوبارہ آئیں گے ناصر بھائی کا جلوس لے کر کٹ کر گیٹ کے اوپر لیکن یہ خواب ہمارا جتنا چور ہوا ہے لیکن انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کی محبت اگر ایسے ہی رہی تو ایک بار ہم ہارے ہیں انشاءاللہ اگلی بار ضرور ہم جیتے ہیں بس آپ لوگوں سے یہی امیت ہے کہ آپ کا ساتھ آپ کا یقین آپ کا مروسہ ہمارے ساتھ رکھئے یہ جو یوک کانفرنس ارگنائز کیا گیا تھا یہ پوری ٹیم کو اصراب کو سراج کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارک بات دیتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت دیتا ہوں بہت بہت شکریہ